ڈیر فرینڈز اس وقت ہمارا ٹاپک ہے کومہ اور اس کا استعمال باقاعدہ بندے کو کومہ میں لے جاتا ہے کیونکہ اس کے ملٹیپل یوزج ہیں اور ہر ایک کا ٹھیک سے پتا ہونا اور اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا اس کا وہ انتہائی ضروری ہے اگر اس میں گڑ بڑ ہو جائے تو معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں مثلا ایک سینٹینس ہے ہم کہتے ہیں let's eat Sam اس کا معنی کیا ہوا آؤ سیم کو کھائیں اور اگر ہم یہاں پر سیم سے پہلے کومہ لگا جاتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے سیم آؤ مل کر کھائیں تو یہ کومہ جو ہے یہ اچھا خاصا شوشہ ہے ویسے کومہ کو اردو میں شوشہ ہی کہتے ہیں لیکن یہ اپنے لیٹرل میننگ کے علاوہ بھی میں اس کو شوشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک شوشہ ہے یہ ایک شدنی ہے اس کو بہت کیرفولی تیار کریں ٹھیک ہو گیا let's see اب اس کے usage one by one کیا ہے جب آپ numbers لکھتے ہیں at that time thousand کے بعد کومہ دیا جاتا ہے there are one thousand two hundred and forty five books in this library thousand کے بعد میں ہم نے کومہ دیا ٹھیک ہے another example the lifetime membership of this library is rupees three thousand five hundred once again ہم نے thousand کے بعد میں کومہ دیا ایک تو numbers میں ہم اس طرح سے کومہ استعمال کرتے ہیں اور millions اور billions اور trillions کے لیے بھی یہی جو ان کے rules ہیں کومہ کے وہی apply ہوں گے تو number میں ہم نے کومہ کو ٹھیک سے استعمال کرنا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے degree and certification کے لیے کہ آپ نے کسی person کا نام لکھا ہے اور اس کے بعد میں اس کی degree لکھی ہے تو اس پرسن کے نام کے بعد کومہ آئے گا ڈگری نام اور ڈگری کے درمیان میں کومہ آئے گا مثلاً this report was prepared by Michael Smith PhD now you see here is the name here is the degree اور درمیان میں کومہ ڈگری سے پہلے کومہ بالخصوص یہ arrangement especially arrangement کیا ہے ادھر نام ہے اور اس کے بعد ادھر degree یا certificate ہے اس کے بعد میں تو in that case name کے بعد میں کومہ and then degree یا certification پھر اس کے بعد direct address مخاطب کرنے کے لیے جو نام یا title پکارا جاتا ہے اس کی punctuation کومہ کے ساتھ کی جاتی ہے اگر وہ end of the sentence پہ ہے تو name یا title سے پہلے کومہ آئے گا جیسے come into the garden liza تو یہ ہم liza کو مخاطب کر رہے ہیں end of the sentence پہ لے کے آئیں گے تو اس سے پہلے کومہ دیں گے لیکن situation یوں بھی ہو سکتی ہے کہ beginning of the sentence پہ ہو liza come into the garden then جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں اس کے بعد میں کومہ آئے گا لیکن ایک situation اور بھی ہو سکتی ہے وہ کیا کہ ہم مخاطب کا نام یا title sentence کے درمیان میں لکھ رہے ہوں پھر کیا کریں گے اس سے پہلے اور بعد میں کومہ لے کے آئیں گے thank you sam for your thought provoking comments so یہ ہے مخاطب کا نام اس سے پہلے بھی کومہ آئے گا اور اس کے بعد میں بھی کومہ آئے گا in case یہ sentence کے درمیان میں ہے so ہم نے تین استعمال دیکھے یہ میں smaller chunks میں دوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے see you in the next video